بانی پی ٹی آئے بشرا بی بی سے ملے ہمیشہ تب آتے جب خاور مانکہ گھر نہیں ہوتے تھے وہ اور بشرا بی بی ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے ہمیشہ کمرے میں چلے جاتے غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کے ملازم لطیف کا بیان ریکارڈ جج نے پوچھا کیا سابق چیہ من پی ٹی آئے اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے لطیف نے جواب دیا وہ دونوں اسے باہر نکال دیتے بانی پی ٹی آئے تو کمرے میں جانے پر اسے برا بھلا بھی کہتے بانی پی ٹی آئے کو خاور مانکہ کے گھر آنا جانا دوہزار سترہ اور دوہزار سولہ میں زیادہ ہوا کئی بار اس نے خاور مانکہ سے فون پر ہدایت ملنے کے بعد بانی پی ٹی آئے کو گھر سے نکال دیا کیس میں خاور مانکہ آن چودری اور مفتی سعید پہلے ہی بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے مزید سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئے کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا بانی پی ٹی آئے کی نا اہلیت پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی روشنی میں سابق چیئرمن پی ٹی آئے کی نا اہلیت سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا دوران سماعت بانی پی ٹی آئے کے وکیل شویب شاہی نے کہا قانونی طور پر یہ کیس ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمن آ گیا ہے اگر آپ کیس چلانا چاہتے ہیں تو اکبر اس بابر پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ چلا لیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ درخواست کزار کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کرے درخواست کزار خالد محمود نے کہا کہ آپ آرڈر میں لکھ دیں کہ ثابت شیئرمن پی ٹی آئے سزا یافتہ ہیں پارٹی کا کوئی عدہ نہیں رکھ سکتے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے نے الیکشن رڑا ہی نہیں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے الیکشن کمیشن اف پاکستان سے یہ استعداء کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جالی الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فرادرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو ریکڈ الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کل ادم کراتے ہیں تحریک انصاف کے بانی روکن اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتقابات الیکشن کمیشن میں چیائنچ کر دیئے کہاں درخواست کے ساتھ ویڈیوز اور دیگر شوائد جمع کرا دیئے ہیں دھاندلی زدہ انٹرپارٹی الیکشن کو کل آدم قرار دیا جائے شفاف الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے پی ٹی آئی الیکشن صرف دکھاوا فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی سیاسی جماعتوں میں جالی انٹرپارٹی الیکشن کا عمل ختم اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ذابطوں کا پابند بنایا جائے خاور مانیکہ کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی کیا اہمیت ہوگی تحریک انصاف کے بانے سے بد ترین جبر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے راہنما حامد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی انتخابات ویسے ہی ہیں جیسے باقی پارٹیوں نے کرائے نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئی کے حدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے انتخابات پر کیا اتراز ہے نون لی کہتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اسے لیول پلینگ فیل نہیں ملی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں تو میدان ہی نہیں ملا امریکہ اور افغانستان کی جیلوں میں آفیا صدیقی کا ریپ کیا گیا آفیا کو جیل کے گارڈز نے دو بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ جیل کے قیدیوں کے ہاتھوں آفیا انگرد بار جنسی حراسانی کا نشانہ بنتی رہی ڈاکٹر آفیا سے بھگرام میں جنسی زیادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی ڈاکٹر آفیا کے وکیل کلائم سمیت کے امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے متعلق خوفناک انکشافات جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کو آفیا سے ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں سب پتا ہے بولے کہ ایک امریکی شہری کی احسیت سے جو کچھ امریکی جیلوں میں آفیا کے ساتھ کیا گیا اس پر انہیں شرمندگی ہے امریکی جیلوں میں جو سلوک آفیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے انہوں نے کہا کہ آفیا نے انہیں جو تفصیلات بتائی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور سب سچ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت امریکی جیلوں میں دس ہزار دو سو پچاس خواتین ہیں ان تمام خواتین میں سے جس خاتون کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا گیا وہ آفیا ہے آفیا کے وکیر نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کی ناکامی ہے کہ وہ آفیا کو واپس نہیں لا پائی پاکستان کو امریکہ سے آفیا کی واپسی کے معاملے کو ترجیح دینا ہوگی پشاور کے ورسک روٹ پر بارودی مواد کا دھماکہ چار بچوں سمیت سات افراد زخمی چار مشتبہ افراد زیر حراسط پولس کے مطابق شدت پسند پولس کی گاڑی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے پولس موبائل گزرنے کے تین سیکن بعد دھماکہ ہوا دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو میں دھماکے کے وقت دو افراد کو کھڑے اور روڈ پر رکشہ اور دیگر گاڑیوں کو چلتے دیکھا جا سکتا ہے چار کلو بارودی مواد سڑک انارے سمنٹ کے بلوک میں چھپایا گیا تھا دھماکے میں زخمی ہونے والے بچے بابو گھڑی کے رہائشی اور افغان باشندے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں ماحول دیا جائے دو صوبے اس وقت بدمنی کی لپیچ میں ہیں اس بدمنی کی صورتحال میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگون کہا ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کریں گے ہم خیبر پختونخواہ اور مسلم لیگ نون پنجاب میں تعاون کرے گی تحریک انصاف کے غبارے میں ہوا بری ہوئی تھی جو نکل گئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ احسن اقبال نے کہا ہے نو مئی کے قائد عظم کی حرمت خاکستر کی گئی پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کو کروس کیا جماعت کے بانی کا چہرہ ماضی کے ہٹلر کی شکل میں نظر آیا انہیں سانہیں نو مئی پر مستلحہ فاج اور قوم سے معافی مانگنی شاہیے بولے پی ٹی ایم کی اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ڈی فونٹ سے بچ گیا لیکن افسوس ہم میں انیس سو ستانوے کے دور میں دھکے لے جا چکے لاہور میں ہزارہ اور مالکن ڈیویجن کی امیدواروں کی جناؤں کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس مریم نواز اور اسحاد دار سمیت پارٹی رہنمہ شریک ہوئے پی برز پارٹی کے رانوما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ الیکشن کا باہول بن چکا الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر توجہ دیں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگی نون لیگ کی طرف سے اشاروں کے نائوں میں کی جانے والی باتیں مناسب نہیں کسی کو زبردستی روکا جا رہا ہے تو وہ عدالتوں میں جائے پیپلز پارٹی کے رہنمہ اعتزاز ایسے نے کہا ہے کہ سائفر کیس سب سے کمزور اور صفر کیس ہے لیکن یہ سزا دینے پر طولے ہوئے ہیں جبر کے وقت بانی پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں اپنی پارٹی سے بھی کہتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ ایسا ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ ججز کو آدھی رات کو کون طلب کر سکتا تھا یہ شہباز شریف نہیں باجوا کر سکتے تھے قیدیوں کی وین سپریم کورٹ تو نہیں بلاتی ان کو کس نے بلائیا باجوا نے اس کا سینسی نہیں ہے کہ انسان حکومت کیسی چلے ہی جاتی حکومت آزم قانچ صلح رہا تھا اس نے جو ظلم کی ہے ہماری پی ٹی آئے کے ساتھ یہ جو ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز پھر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری ذتی باہر سے کوئی گدہ بھی آ جاتا تھا وہ باہر زیت ہوتا لیکن جو ہمارے پی ٹی آئے کے لوگ تھے ایمین ایز ایم پی ایز اس کو گاس مینے لگا اس کو نفرت تھی بانی پی ٹی آئے کو کابینہ کے فیصلوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا حکومت آزم خان چلاتے تھے پی ٹی آئے پارلمنٹیریرز کے سربراہ پرویس خدق کا انکشاف کابانی پی ٹی آئے رات کو گھر جاتے اور صبح فیصلے تبدیل کر دیتے انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے شاباش پاکستان ویمن ٹرکیٹین شاباش پاکستان ویمن ٹیم نے کیوی ٹیم کو مستلسل دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شکست دے کر پہلی بار سیریز اپنے نام کری پاکستان نے چھے وکس کے نقصان پر ایک سو سینٹسٹنز بنائے مونی بھالی نے پینتیس بسمہ معروف نے ایک کیس آلیا ریاض نے ایک چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے بائیس گیندوں پر برتیس رنز سکور کیے نیوزلین ویمن ٹیم ساتھ وکس پر ایک سو ستائیس رنز بنا سکی فاطمہ سنہ نے تین وکس حاصل کی پیئر آفتہ میچ آلیا ریاض کا کہنا ہے کہ بڑی ٹیم کو سیریز میں ہرانے کا خواب پورا ہو گیا ایک ماہ میں ٹیکس گوش وارہ جمعہ نہ کرایا تو پہلے موبائل سم بند ہوگی پھر گھر کے بجھلی کٹے گی سات لاکھ نون فائلس کو نوٹس جاری ایف بی آر نے نون فائلس کا پتہ بینک اکاؤنس اور بجھلی کے بیلوں کی جان سے لگایا نوٹس علاقائی انکم ٹیکس کمیشنر نے بھیجے ہیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی پنجاب والے لرننگ ڈرائونگ لائسنس اسی ماہ بنوالے یکم جنوری سے فیز ساٹھ روپے نہیں ہزار روپے دینا ہوگی نگرہ وزیرالہ پنجاب موسیل نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی لٹی وی ایچ ٹی وی پی ایس بی لائسنس فیز بھی بڑھانے کی منظوری اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے ساتھ جنوبی غزہ میں بھی بمباری جاری اسرائیلی تیاروں کی خان یونس نصیرات اور بریج کیمپ پر بمباری پینسر سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی حکام کا بتانا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے خان یونس کے شمال مشرقی علاقوں میں فوسفورس بم برسائے اسرائیلی فوج نے جبالیا کیمپ کا محاصرہ کر لیا اسرائیلی فوج کا عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ میں گودام چھوڑنے کا حکم اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے مزید انیس اہلکار مارے گئے سات اکتوبر سے اب تک اقوام متحدہ کے ایک سو تیس اہلکار مارے جا چکے ہیں غزہ میں آج مزید تین اسرائیلی فوجی حلاق چار شدید زخمی اسرائیلی فوج نے غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک چار سو چھے اسرائیلی فوجوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی پی بلز پارٹی کے رانوائی تزاز ایسنگا فلسیریوں کو خراج عقیدت لاہور میں کتاب کی تقریب رونوائی کے دوران غزہ کی صورتحال پر فیض احمد فیض کی نازم یہ کون سخی ہیں غزہ کے نوجوانوں کے نام کر کے سنائی جو انہوں نے 1961 میں ایرانی طلبہ کے لیے پڑھی تھی گھریلو تشدد کا شکار رزوانہ کو کل اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا رزوانہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر سرگودھا نہیں جائے گی اسے چائل پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جائے گا رزوانہ پانچ مار جنرل اسپتال لاہور میں زیرے علاج رہی اسپتال حکام کی مطابق رزوانہ مکمل طور پر سہتیاب ہو چکی ہے گھر میں کام کرنے والی رزوانہ کو اسلام آباد کے سویل جج کی بیوی نے انتشدد کا نشانہ بنایا تھا کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن علیگر بازار میں فائرنگ سے ایک شہری جامحاق لوحقین کا کہنا ہے کہ سلیم کو نکیتی مضائمت پر قتل کیا گیا ملزم کے فرار کی سی سی ٹی وی جیو نیوز نے حاصل کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کا واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے رینجرز اور پولیس کا کراچی میں مشترقہ طور پر سفریق کرائم سے نمٹنے کا فیصلہ بینل صوبائی چیکنگ پوائنس پر مشترقہ سناپ چیکنگ ہوگی پانی کی چوری اور دیگر جرائن روکنے کے لیے بھی مشترقہ اقدامات کیا جائیں گے دی جی رینجرز سینڈ میجر جنرل ازر وکاس کی زیرے صدارت اشلاس ترجمان رینجرز کی مطابق کراچی میں امن و امان اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا لاہور کی نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کا کیس عدالت نے ملزم عبد الرحمن کی زمانت ادم پیروی پر خارج کر دی دیگر دو ملزمان کی زمانتوں میں نو دسمبر تک توسیر اسلام آباد میں مبینہ طور پر قتل کی گئی طالبہ توبہ ٹیک سنگھ میں زندہ سلامت تھانہ بنی گالہ اسلام آباد نے اکتوبر میں زرعی یونیورسٹی کی طالبہ کے قتل اور اقواہ کا مقدمہ انکوائری میں جھوٹا نکلا انکوائری ریپورٹ کے مطابق مقدمہ ذاتی رنجش پر درش کرایا گیا بوشیہ بی بی کو نکا کے دن دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے دیکھ لیں ملازم اور دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کے جاوید لطیف کی بانی پی ٹی آئی کے نکا سے پہلے بوشیہ بی بی کو نہ دیکھنے کے بیان پر تنقید کہا پاک پتن کے لوگ بھولے نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رات کب آتے تھے اور صبح کب جاتے تھے ترجمان استحقام پاکستان پارٹی فردوسہ شکاوان نے کہا اپنے مرشد سے ملاقاتیں کب سے چل رہی تھی یہ بات صاف ظاہر ہے ملکی مفاد کی خاطر گھر کے بھیدی نے بھید کھولے تو لنکا ڈھانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا آج فیوری کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو سترہ عرب چالیس کروڑ روپے جاری کر دیے گئے وزارت خزانہ نے اسے قبل دس عرب روپے جاری کیے تھے مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو ستائیس عرب چالیس کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کیے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈیول طلب کر لیا الیکشن سے متعلق کیس میں کہا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ بغیر شیڈیول کے الیکشن نہیں ہوتا شیڈیول بھی آ جائے گا عدالت نے کہا کہ الیکشن شیڈیول تو چمون دن پہلے آتا ہے آٹھ فروری سے پہلے دن گن لے کب آتا ہے ترخواست گزار کے وکیل نے کہا تیرہ دسمبر تک الیکشن شیڈیول آنا چاہیے فیضاباد دھرنا کمیشن میں نگرام وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے بیان ریکارڈ کرا دیا بائیس نومبر دو ہزار سترہ کے کابینہ اجلاس پر معلومات شیئر کی کمیشن کے سعبرہ اکتر علی شاہ نے فواد حسن فواد سے سوال کیے ذرائع کا کہنا ہے کہ فواد حسن فواد کو کمیشن کی طرف سے سوال نامہ بھی جاری کیا جائے گا لاہور پولیس نے سکھی آتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر دیا پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ ملزمان نے تفتیش کے دوران غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرنے کا اعتراف کیا ہے ملزمان کا تعلق ہمسایہ ملک سے ہے سیند کے یومی ثقافت پر کراچی میں پولیس موبائل پر حملے کا مقدمہ ڈیر سو نامعلوم افراد کی خلاف درج تین دسمبر کو شارعہ فیصل پر پولیس موبائل پر حملے میں چار پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے ایف آئی آر کے مطابق کراچی میں ایف ٹی سی کے مقام پر سڑک بلوک کی گئی منہ کنے پر پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا صدر تھانے میں درج مقدمے میں ہنگام آرائی کار سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں کی ایم سی پاکنگ کا قانون پاکنگ فیس مصولی اور جامع پلان پیش کریں جن علاقوں میں سڑکوں کی مرمت نہیں کرا سکتے وہاں فیس کس قانون کے تحت مصول کر رہے ہیں صدر آئیکوٹ کا غیر قانونی چارج پاکنگ کے خلاف درخواست میں کی ایم سی حکام سے سوال کہا پاکنگ کے لیے تیتالیس مقامات کی فیرض دی گئی اور ویب سائٹ پر ایک یاسی مقامات ہیں جو علاقے کی ایم سی کی حدود میں نہیں ہیں وہاں آپ کیسے فیس وصول کر سکتے ہیں کچھرہ آج بھی اٹھایا نہ جا سکا میٹپولٹن کوپوریشن کو ایدھن کی فراہمی بحال نہ ہو سکی شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر سے شہری حکوم مشکلات فاربگین اور کچھرہ اٹھانے والی گاڑیاں فاربگین سٹیشن اور بلدیاں میں کھڑی ہیں بوہرہ کمیونٹی کے روحانی پیشوار ڈاکٹر مفضل سیف الدین کے لیے احزاز صدر مملکہ تعریف علوی نے ڈاکٹر سیف الدین کو نشانے پاکستان سے نوازا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر سے ڈاکٹر مفضل سیف الدین کی ملاقات وزیر اعظم نے کہا کہ بوہرہ برادری نے قیام پاکستان سے اب تک ملک کے ہر شعبے میں اگران قدر خدمات انجام دی ہیں انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے شہید میجر محمد اکرم نشانے حیدر کا باون ماہ یوم شہادت جنگ کے ہیرو کو افاجہ پاکستان شیمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق میجر محمد اکرم شہید نے انیس سو اکتر کی جنگ میں دشمن کے حملوں کو پسپا کیا میجر محمد اکرم شہید کی شاندار مزاہمت نے بھارتی فوج کو قبضہ نہیں کرنے دیا دوہزار چوبیس پاکستان سمیت پچپن ممالک میں تبدیلی کا سال ایشیا یورو امریکہ ایفریکہ سمیت تین عرب سے زائد مجموعی آبادی رکھنے والے ممالک میں انتخابات ہوں گے پڑوسی ملک بھارت میں اپریل مئی میں مودی ایک بار پھر وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے پڑوسی ملک ایران اور بنگلہ دیش میں بھی انتخابی مارکہ ہوگا تیس سال سے روس میں برسر اقتداء بلادب پوٹن کی قسمت کا فیصلہ سترہ مارچ کو ہوگا سمندری طوفان میچانگ انترپردیش کے ساحل سے ٹکرا گیا طوفان کے زیرے اثر بھارتی شہر چینائی میں طوفانی بارشیں، ٹرینیں، پروازے منسوخ، سکول بن بجلی غائب، ائرپورٹ کے رنوے اور سبویس پانی میں ڈوب گئے مختلف حادثات میں امواد کی تعداد آٹھ ہو گئی طوفان انتہائی شدید طوفان میں تبدیل تامل نادو، اندرپردیش اور ریسا ریاستوں میں ہائی الرڈ جاری طوفان اندرپردیش کے ساحل سے ٹکرا گیا موسیقی